دبستان لکھنوئے یا دبستان دلیوئے اسی طریقے نال اس سرزمین دے حصے دکار کہ جن آج پاکستان دے حصہ وے دبستان لہور بھی مشہور ہے لیکن اس دنال نال جس حد تک شہر پشاور دے تعلقے چونکہ اے ایک مرکزی شہر ہے اسی وسطے اس خطے دکار ایک جورفیائی خطے دکار جس نو اسی صوبہ سرحد اس حوائے دے نہ جاننے ہیں تو دبستان پشاور بھی معروف ہے اس دبستان دے رہنے آلے یقینا جتے رضا حمدانی فارغ بخاری نو پچھان لے اسی جگہ دے ہوتے دیگر شوراں نے بھی یکے بعد دیگرے آپنی اپنی اہمیت جتائیے یقینا شیر و عدب دکار اس خطے تک کہ جدو شوراں حباب اپنا کلام اپنا تخیل نہ پیش کرن یقینا ایک تشنگیتہ احساس ہندہ ہے ایک شیر جہاں دبستان لخنو سے آئے ہے تو از اوزان اس قدر واضح ہے تو اس قدر مضبوط ہے کہ شیر بزاعت خود ایک ایسی موسیقی دیندہ ہے کہ جیسی الفاظ سن دے ہوئے یقینا اس سنگ لگتا ہے کہ لفظ نہیں گے بلکہ کسی ساس سے نکل دے ہوئے وہ آواز ہے کہ جیسی ساڑھے کنہ تک پوئنٹ دیئے اوزہ ایک پیرایا میں تو اساں انہیں پیش کرنا اے بوتے دل شکن کہ بینائے کن ہے سہر کن تیرے گھنگرو اے بوتے دل شکن کہ بینائے کن ہے سہر کن تیرے گھنگرو گیا سینہ چھن گیا دل بھی چھن باجے ایسے چھن تیرے گھنگرو میزن آلی آج دیس شیری محفل دے صدر مجلس اشراق اشراق اچھا جی اشراق سب سے میرے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلیا قرار آیا اجمینڈ سارے گلے مگ گئنے اجمینڈ سارے گلے مگ گئنے وہ کر کے اتنا جے سنگار آیا یقیناً جسے خود ایسی خیالات میں دیکھنے ہیں تشریف تشکیل دے کر الفاظی ترطیب یقیناً تبدیل ہو جائیں دیئے لیکن عموماً ایسی دیکھنے ہیں کہ کئی زبانہ دے شورا ہکی تخیل دینا ہے مختلف الفاظ دے مختلف زبانہ دے کا اپنے پیرائدہ اظہار کر دینا اسے ایک مثال اے اشار بھی ہوں کہ جس نو حضرت رحمان بابا نے کیا ہے چپیو قدم تر ارشا پورے رسی چپکیو قدم تر ارشا پورے رسی ما لے دلے دے رفتار دے درویشانو تو اسی نو حضرت سائی احمد علی نے کیا ہے اُتھے مار دے ٹکران خیال سائیاں اُتھے مار دے ٹکران خیال سائیاں جتھے پونچ نہ بادے سبا دیئے تو اسی نو حضرت علامہ کینن تو اپنی سرے نوشت اب اپنے کلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامئے حق نے تیری جبین یہ نیلگو فضاء جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہے پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں اے اُتخیل لگے جنہے ہکی تخیل دےنا مختلف زبانہ دے گا مختلف شہرہ اکرام جڑن تھا آپ نے الفاظ پیش کر دیں تے ہون آخر دکار صدر مجلس محترم جناب پروفیسر سورج نرائن صاحب سے میں درخواست کر ساں کہ او آج دیس شیری نشست دے حوائے دینار یقینن او زی تکمیل کا سن تجزہ تک شہرہ اکرام دا تعلق ہے یقینن از زی تقدیم و تاخیر جس سے کسی مشاہرے دکار ہندی ہے تو از دکار صدر مجلس او بزرگ شخصیت ہندین کہ جڑی اُس حوائے دینار شیر دی پختگی دکار بھی سبسی ماہر ترین شخصیت اُس جگہ تے موجود ہندین بلکہ اِس حوائے دینار یقینن اُنہ دا جڑا اظہار ہے اُنہ دا جڑا کلام ہے وہ اُس شیری محفل دا سبسی معتبر کلام بھی تھے